بسم اللہ الرحمن الرحیم قدفلها من تزکاہ دیار سیکنڈ ایر سٹوڈینٹس Today we are going to start our first lecture on the chapter number 15 تو اس چپٹر میں ہم بات کریں گے ہمسٹیس کی تو اس پورے چپٹر کے کی پوائنٹس کی سمریہ آپ کے سامنے ہیں جو اس چپٹر کے اندر ہم نے یہ تمام پوائنٹس ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے ہیں تو جیسے جیسے ہم اپنے لیکچر میں آگے بڑھیں گے تو اس ان پوائنٹس پر ہم تفصیلن جو بحث کریں گے سب سے پہلے تو بیسک کونسپٹس انڈیفنیشن ہیں ہمیو سٹیسیز ہمیو سٹیسیز کو دیکھا جائے تو یہ دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے ایک ہومیوز ہے جس کا مطلب سیم یا اسطلاحی طور پر ہم اس کو کہیں گے نیرو رینج اور سٹیسیز کا مطلب ہے کنڈیشنز یعنی اندرونی سیل یا بوڈی کی کنڈیشنز کا ایک محفوظ حد میں ایک نیرو رینج کے اندر تبدیل ہونا یا فلیکچویٹ کرنا تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں نیرو رینج انٹرنل کنڈیشن ایز کمپیور ٹو بروڈ رینج ایکسٹرنل چینجیز اگر دیکھا جائے تو انٹرنل کنڈیشنز میں جو فلیکچویٹنز ہیں وہ سیف ہوں گی صرف نیرو رینج کے اندر اگر فلیکچویٹنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ویری نہیں کرتی تو جس کی وجہ سے لائف کی میٹابلیزم اور لائف رییکشنز جو وہ پوسیبل ہو سکتے ہیں یعنی انٹرنل بوڈی یا سیل کی کنڈیشنز کو سیف لیمٹ کے اندر رکھنا ہی ایکچول میں ہومیو سٹیسیز ہے جبکہ ایکسٹرنل انوارمنٹ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر آنے والی جو چینجیز ہیں وہ ایرییشنز جو ہیں وہ بہت بروڈ رینج کے اندر ہوتی ہیں جو کہ بوڈی کے لیے یا سیل کے لیے ہامفل ہوتی ہیں تو ان ہامفل بروڈ رینج ویرییشنز کے زیرے اثر سیل اپنے آپ کی انٹرنل کنڈیشنز کو جو سیف لیمٹ کے اندر رکھے گا یہ پروسس جو ہے اس کو کہیں گے ہومیو سٹیسیز اسی طرح سے ہومیو سٹیسیز کو جو ہے وہ ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں پروٹیکشن آف انٹرنل انوارمنٹ فرم حامز آف فلیکٹویشنز ان دا ایکسٹرنل انوارمنٹ تو ہومیو سٹیسیز کو اگر دیکھا جائے تو وہ تمام بوڈی کی یا سیل کی کنڈیشنز جو کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں آنے والی بہت ساری ویرییشنز کے ذریعہ سر جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو وہ بنیادی طور پر تین ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں انٹرنل بوڈی یا سیل میں سالٹ پلس وارٹر کی جو کنسٹریشن ہے وہ ویری کرتی ہے کارڈنگ تو ایکسٹرنل کنڈیشن اور اسی طرح سے ٹیمپریچر جو کہ انٹرنل بوڈی کا ٹیمپریچر ہے یا ہم کہتے ہیں ہماری بوڈی یا سیل کی انٹرنل میٹابولک ٹیمپریچر رینج جو ہے وہ ایکسٹرنل ٹیمپریچر سے بہت زیادہ ویری کرتے ہیں اور اسی طرح سے سیل یا بوڈی کے اندر پیدا ہونے والے جو ویس ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی نسبت سے یہ بھی ویری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں مینٹیننس آف انٹرنل سالٹس وارٹر لیولز is called osmo regulation یعنی انٹرنل بوڈی کے اندر سالٹس وارٹر کے لیونس کو اکیلیبریم یا ہومیسٹیٹک لیمٹ کے اندر مینٹین کر کے رکھنا برقرار رکھنا osmo regulation کہہ لاتا ہے اور اسی طرح سے دیگری 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 نیم کامی چیزی بسکتے ہیں اسی طرح سے ها دیگری دیگری کسی تیر سوٹری فوں کسی تیر سوٹری خوبصورتی بسکرین کسی تیر سوٹری خوبصورت طرح سے پیدا ہم میکنموں کو دیگری کچھ پیدا تو ان تمام انٹرنل کنڈیشنز کو سیف لیمٹ کے اندر برقرار رکھنے کے لیے زہر سی بات ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی کنٹرول سسٹم کی جس کو ہم کہتے ہیں ہومیسٹرٹک کنٹرول سسٹم تمام لیونگ اورگنیزمز یا تمام زندہ جانداروں کی بوڈی سیلز میں فنکشنز کرتے ہیں اس کے تین بیسیک کمپوننٹس ہیں جو کہ فیزیکل کنٹرول سسٹم سے سیمیلر ہیں نمبر ون is the receptors فی bring people's function is two detect the change in the external or internal stimuli and signals to control center for control center is in most of our homeostatic strategies is our brain or a hypothalamus the function of the control center is to prepare a homeostatic order according to the prevailing conditions in which the cell is existing یعنی control center کا function یہ ہے کہ اس نے کہ سیل یا بوڈی جسی انوارمنٹ میں ہے اس انوارمنٹ کے آتبار سے اپنی homeostatic limits کو adjust کرنے کے لیے مختلف طرح کے ups and downs mechanism جو ہے وہ generate کرنے ہیں factors these are the organs or systems in our body that generate response according to the order that is sent by the control center means our brain or hypothalamus جو بھی order یا homeostatic strategy plan کرتا ہے وہ اپنے factors کے ذریعے سے body کے اندر ان کو پاہ تکمیل تک پہنچھاتا ہے تو یہ تین basic components ہیں اور یہ تین basic components اگر ہم دیکھیں تو یہ feedback mechanism کے اصول پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں feedback mechanism کو اگر ہم آسانی سے define کریں it is a mechanism that is controlled by its output ایک ایسا mechanism جو اپنی output کے ذریعے سے control ہوتا ہے اس کو feedback mechanism کا نام دیتے ہیں feedback mechanism output کے ذریعے سے control ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہماری body کا internal temperature ہے جیسے ہی temperature اپنے homostatic set point سے ups and downs ہوتا ہے تو فوراں ہی ہمارا جو receptor ہے signal کرتا ہے control center کو کہ body کا temperature homostatic limit سے lower ہو رہا ہے یا اسی طرح سے ہی جیسے ہی temperature homostatic limit سے above ہونے لگے گا تو پھر ہمارا جو ہے وہ یہی output یعنی temperature جو ہے وہ control center کو receptor کے ذریعے سے signal کرتا ہے کہ ہمارا homostatic body temperature جو ہے وہ normal limit سے increase ہو رہا ہے اس طرح سے ہماری body کا temperature ہی ہماری homostatic limits کو control کرتا ہے اس طرح لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ feedback mechanisms ہیں means body temperature is feed back to the control center when the effectors creates a response and then the receptors senses the new variation in the internal body temperatures and in this way according to homeostasis the normal safe limit of internal body temperature is maintained تو اسی طرح سے یہ ہمارا introductory lecture جو ہے وہ ہمارا homeostasis کے اعتبار سے مکمل ہوا تو ہمارے آج کی پورے اس لیکچر کے کی پوائنٹس جو ہیں جس میں ہم نے concept of homeostasis پر بات کی homeostasis کی basic definitions ہیں اور اس کی three types جس میں اسمو ریگولیشن اسکریشن اور تھرمو ریگولیشن پر بات کی ہے ہم نے ان کی ڈیٹیل تمام living organisms کے اندر animals اور plants کے اندر ہمارے next coming lectures کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گی اور اسی طرح سے ہم نے بات کی ہے components اور the homeostatic control system تین components ہم نے اس کے پڑے ہیں receptor control center اور effector ان تینوں کے اپنے specific functions ہیں اور اسی طرح سے یہ جو homeostatic control system ہے اس کا working mechanism ہے feedback mechanism means کہ receptors جس stimulus کے ذریعے اثر control center کو order کرتا ہے وہی stimulus factors تک جب پہنچتا ہے ایک خاص response یعنی رد عمل جو ہے وہ پیدا کر لینے کے بعد دوبارہ سے receptor اس کو پھر سے signal بھیجے گا control center کی طرف تاکہ control center جو ہے وہ اپنی homeostatic safe limits کو دیکھ کر ہماری body کی homeostatic range ہماری body کی internal safe limit جو ہے اس کو judge کرتا رہے ہیں اس طرح سے ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوا good luck stabilized لیست